بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم پروگرام ہے حقوق العباد غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرازر ہمارا آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق اور فرائض جعوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم غامدی صاحب غامدی صاحب اولاد ایک ایسا انسان جو کسی کی مرضی سے ظاہر ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے اس کے بعد دو انسانوں کی رضا ہوتی ہے اپنا وجود لے کر اس دنیا میں آتا ہے اس کے حقوق قطعی ان کس طرح ہوتا ہے یہ جب ہم نے ایک بچے کو پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب باپ اور ماں کی حیثیت سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں آئیت ہو گئی ہیں کچھ ذمہ داری ہیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی تغریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو آپ کی آگوش میں ڈال دیا گیا ہے وہ بلکل بے بس اور ناتوان ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا آپ کو ان ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے انہیں پورا کرنا ہے یہ تو وہ حق ہے کہ جو آپ نے جب بچے کو پیدا کیا ہے تو فوری طور پر آپ آئیت ہو گیا ہے اور اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی نہیں ہے یہ تو در حقیقت فطری حق ہے بچہ آپ کی آگوش میں ڈالا گیا ہے اس ناتوانی کے ساتھ ڈالا گیا ہے تو آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے اس کو کہیں پھینک کرنی جا سکتے اس کے بعد جو بہت بڑا حق اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے منتقل کرنا ہے یعنی اس کی تعلیم تربیت کا احتمام کرنا ہے جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے گا کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف جبلتوں کا پیرو نہیں ہے صرف انسٹنکٹس نہیں ہیں جو اس کی رہنمائی کرتی ہیں اس کو ایک ایسی فطرت دی گئی ہے جس کی تربیت ہوتی ہے جس کی تہذیب ہوتی ہے جس کا تذکیہ ہوتا ہے تو یہ تہذیب نفس کا عمل پھر سب سے پہلے والدین کی طرف سے شروع ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا منتقل کر رہے ہیں ہر معاشرہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کم سے کم پہلے بارہ سال تک تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بچوں کو منتقل کر رہے ہیں اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے اس کے لحاظ سے اس کو کیا تربیت ملنی چاہیے کیا تعلیم ملنی چاہیے اس کا اب ایک پورا پروگرام بناتے ہیں ہمارے موجودہ معاشرے میں تو یہ چیزیں بڑی منظم ہو گئی ہیں اس لیے کہ تعلیمی ادارے بن گئے ہیں تعلیمی نظام وجود میں آ گئے ہیں لیکن قدیم تمدن میں تو یہ سب کچھ والدین ہی کو اورگنائز کرنا ہوتا تھا وہ ہی اس کی تنظیم کرتے تھے وہ یہ تیہ کرتے تھے کہ اب بچہ کیسے مکتب میں جائے گا کس استاد سے پڑے گا اپنائی تعلیم کیسے ہوگی زبانے کیسے سیکھے گا ضروری زندگی کی معلومات کیسے حاصل کرے گا پھر یہ کہ اپنا مذہب اپنی روایات یہ کیسے اس کو منتقل کرنی ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے دینی ہے پھر اس کے شعور کو بلانگو ہے تو اگر ہم ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ بھی رکھ لیں انسان بڑا ہو کر جس طرح کے مذہب کو فالو کرتا ہے جس طرح کی آداد کا مالک بنتا ہے جس طرح کا سٹیزن بنتا ہے یہ سب اصل میں والدین اس کو بناتے ہیں سب سے پہلی درسگاہ وہی ہے پہلی درسگاہ ماں کی آگوش ہے پھر باپ کی شفقت ہے پھر بہن بھائی ماحول فراہم کرتے ہیں تو اسی سے در حقیقت آپ کی تعلیم تربیت آپ کی تہذیب نفس کی اپدہ ہوتی اگر والدین نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا یہ کھلانا ہے پلانا ہے بیماری ہو گئی ہے علاج کرانا ہے اگر کوئی چوٹ آ گئی ہے تو اس کو بندوبست کرنا ہے مرحم لگانا یہ سب کام تو فطری طور پر ہر جگہ ہو ہی رہے ہوتی ہیں اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہر انسان ان کو سمجھتا ہے کہ جب آپ نے اولاد پیدا کیا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں انجام دیں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو انسان بنانا ہے یعنی اگر جانور کا بچہ ہو تو وہ تو اپنی جبلتوں کا پیرو ہے اس نے جو بننا وہ بن گیا بن ہی جائے گا اس میں صرف پدائی طور پر ماں کو کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے جس کے بعد بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور وہ چند دنوں ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ دودھ پلا دیتی ہے اس کے بعد وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو شکار کرنا سکھا دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے انسان نے جو کردار دنیا میں ادا کرنا ہے اس کے لیے اس کی تہذیب اور تعلیم و تربیت ضروری ہے تو سب سے بڑا فرض جو والدین کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا بنا رہے ہیں انسان کی حیثیت سے کیا بنا رہے ہیں مسلمان کی حیثیت سے کیا بنا رہے ہیں ایک شہری ہے کسی ریاست کا شہری ہوگا اس کو شہریت کا کیا شعور دے رہے ہیں اس کو گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں ذمہ داریا کیا بتا رہی ہیں کیونکہ سب سے بڑھ کر جو کمزوری ہمارے ہاں رہتی ہے وہ درحقیقت آپ کے ماحول سے متعلق ہے ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ کو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کن چیزیں کا لحاظ رکھنا ہے تعلیم سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انگریزی سکھا دی اور آپ نے عربی سکھا دی اور آپ نے اس کو ریاضی سکھا دی یہ تو تعلیم دینی ہے آپ کو اس لیے کہ یہ بھی زندگی کی ناغذیر ضرورتوں میں سے ہے لیکن ایک بہت بڑی تعلیم وہ ہے جس کا تعلق نفس کی تہذیب سے ہے آپ ایک اچھے شہری کیسے بنیں گے آپ قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والے آدمی بنیں گے آپ دوسروں کی عزت اور احترام کو منحوظ رکھنے والے بنیں گے آپ نے دیانت سے معاملات کرنے ہیں آپ نے اگر کاروبار میں جانا ہے تو دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا فریب نہیں دینا تو بنیادی اخلاقیات جن کا شعور اللہ تعالی نے دیا ہے وہ سماجی اخلاقیات میں والدین کی تربیت سے بدلتی ہیں صحیح قاندی صاحب وہ کونسی حد ہے جس کے بعد والدین کی اس حد تک کے جو فرائز ہوتے ہیں کہ وہ ان کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ حد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ظاہر ہے تعلق تو قائم رہتا ہے عزت کا پیار کا محبت کا لیکن کہاں تک اس کو بالکل اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہیے اگر آپ بالکل قانون کی نگاہ سے دیکھیں تو جب بچہ بالک ہو گیا باشور ہو گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود بندوبست کر لے لیکن معاشرے کی طبیلیوں کے لحاظ سے یہ اب آسان نہیں رہا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب قبائلی تمدن تھا اس میں آپ بالک ہو گئے ہیں تو جو کچھ آپ نے تعلیم تربیت پائی ہے جو آپ کے گردوں پہنش میں معاشر کے معاقعہ ان کی بنیاد پر آپ بڑی حد تک آزاد ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ایک انڈیپینڈس حاصل ہو جاتی ہے اور والدین بھی بچوں کو پھر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ تعلیمی کو دیکھ لیجئے اسی میں بہت مدت لگ جاتی ہے شادی بیعہ کے معاملات بھی اتنے آسان نہیں رہے جتنے قبائلی تمدن میں تھے تو اس میں والدین کی ذمہ داریاں بہت حد تک بڑھ گئی ہیں تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ اولاد کو بھی باشور ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگے اور ایک وقت کے بعد جب شعور پیدا ہو گیا ہے آپ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں تو پھر دونوں کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے والدین کو بھی آخر وقت تک جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اس کی شادی بیعہ کے معاملات نہیں ہو جاتے اس کا ساتھ دینا ہے لیکن پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں تمام طرح انحصار آپ پر ہے دوسرے میں آپ کو ساتھ دینا ہوتا ہے ویسے تو اچھے والدین کی حیثیت سے ساری زندگی آپ کی ذمہ داری حق نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ ان میں کمی ضرور آنے لگ جاتی ہے اولاد کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ بلوک کی عمر کو پہنچے اس کا شعور پختہ ہو جائے تو وہ والدین پر کم سے کم انحصار کرے اور کم سے کم ذمہ داری دالیں بلکہ پرٹ کر وہ یہ سمجھنا شروع کرے کہ اس کے اوپر کچھ والدین کی ذمہ داری آئید ہو رہی ہیں تو یہ معاشرے کا لے اور دے کا توازن ہے جو اگر صحیح شعور پیدا کیا جائے تو آپ سے آپ وجود میں آ رہے ہیں یہ تو ہم نے کچھ حقوق کو ڈسکس کیا جس کو اگر ہم ڈسکس نہیں بھی کرتے گامدی صاحب تو سچی بات ہے والدین کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ اسے ہر حال میں نبھاتے ہیں اور میں تھوڑا سا فرائز کی طرف آئیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں بھی اب اولڈ ہومز کی باتیں کرنی پڑ گئی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ اصل میں تمدنی تبیلی ہیں کہ یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معاشی جدوجود بڑی حد تک آپ کے تمام اوقات کو کھا جاتی ہے بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ متوسط طبقے کے لوگوں کو دو دو ملازمتیں کرنی پڑتے ہیں ان کو اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بعض کو صبح و شام رات دن کام کرنا پڑتا ہے عورتیں اور مرد مل کر کام کرتے ہیں تب بھی گھر چلانا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے تو یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے پاس اتنا وقت نہیں رہا جس میں وہ والدین کی خدمت اس طرح کر سکیں جیسے پہلے کرتے تھے ان کے پاس بیٹھ سکیں ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں اس کے نتیجے میں ریاست کو بھی کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اصلا تو ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ والدین کی رفاقت والدین کو میسر ہو اولاد کی رفاقت والدین کو میسر ہو اولاد کی رفاقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے انسان کو صرف روٹی پانی اور کپڑا اور مکان ہی نہیں چاہیے ہوتا انسان کو سب سے بڑے نفسیاتی سہرے چاہیے ہوتے ہیں وہ جتنے اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں ان کے ماحول سے مل سکتے ہیں وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملتے ہیں اس لیے اولڈ ہوم اس کا متبادل نہیں ہے لیکن یہ ہونے ضرور چاہیے سوسائیٹی میں کیونکہ ایسی صورتحال بھی تو ہے جس میں ہو سکتا ہے کسی کے اولاد ہی نہ ہو اولاد نہ ہو یا اولاد اس پوزیشن میں نہ ہو اس کے حالات ہی ایسے نہ ہو تو بجائے اس کے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے زیادہ اچھا یہ ہے کہ دونوں طرح کے ادارے موجود ہیں دیکھیں ریاست خود ایک تمدنی ضرورت اس کو بھی انظام کرنا چاہیے یعنی اس کا احتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے اس طرح کے ادارے ہوں جہاں اگر کوئی والدین یہ محسوس کریں کہ ان کے لیے گھر میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گئی ہے یا جگہ ہی اتنی نہیں رہی ہے یا بچوں کے پاس وقت ہی اتنا نہیں ہے یا بچے کہیں دور چلے گئے ہیں یا بچے ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے تو کچھ احتمام آپ کو کرنا چاہیے اس پوائنٹ کو ہم مزید ڈسکس کریں گے غامدی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا it's time for a short break Welcome back ناظرین حقوق اللہ بات غامدی کے ساتھ میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اولاد کے حقوق اور فرائض غامدی صاحب old homes کی ہم بات کر رہے تھے old homes ہونے ضرور چاہیے یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ کو اپنے گھر میں سینئر سٹیزن ہونے کے ناتے سب کچھ میسر ہے لیکن آپ وہاں رہنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو وہ محول نہیں مل رہا جس میں آپ ایک آزادی محسوس کرتے ہیں یا جیسی آپ نے جوانی کی زندگی گزاری ہے اس طرح کی آپ کو اپنی آزادی محسوس نہیں ہوتی تو کیا یہ سوچ ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنانے کی کہ ہمیں ایسے حالات میں old homes میں جاتے ہوئے کوئی شرم نہیں آنے چاہیے نہیں ایسا بالکل نہیں انہوں چاہیے دیکھیں یہ تو آپ نے حالات کو دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں تمدن کی تببیلی سے تہذیبی روایات کی تببیلی سے معاشری معاملات کی تببیلی سے بہت سے نئے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے والدین کو سر آنکھوں پر رکھیں ہم افت اف نہ کریں ہم ان کو ڈانٹے نہیں ان کو جھڑکے نہیں ان کی بات بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ سنیں ان کو کوئی تکلیف ہے تو ان کی خدمت کریں جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ تم ہر وقت دعا کرو اس بات کی کہ پروردگار تو ان کے اوپر اسی طرح اپنی رحمت اور شفقت کر کمار بیانی سغیر آجائے جس رہا انہوں نے انہوں نے ہماری تربیت کی ہماری پرورش کی تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور والدین کے ساتھ اولاد کا یہی تعلق ہونا چاہیے یہی تعلق اکل کا بھی تقاضہ ہے فطرت کا بھی تقاضہ ہے مذہب کا بھی تقاضہ ہے لیکن حالات ایسے ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ مستثنیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں جب اس طرح کی صورتیال پیش آ جائے تو پھر معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے یعنی والدین کو اٹھا کر گلیم پھینک دیا جائے پھر یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں وہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہ سکیں اولاد ہو سکتا ہے کہ ماری لحاظ سے کنٹیبیوٹ کرنے قابل ہو وقت نہ دے سکتے یہ ممکن ہے کہ وہ ایسے حالات سے دوچار ہو جن میں والدین کی خدمت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو یا والدین ہی اس طرح کی آزادی محسوس نہ کرتے ہو یا انہیں اس گھر کے اندر وہ اتمنان اور سکون میں یسر نہ ہو کیونکہ والدین کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ بیٹے کہہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ بیٹے کی طرف سے محبت بھی ہو شفقت بھی ہو تعلق خاطر بھی ہو عصار بھی ہو قربانی بھی ہو سب کچھ ہو لیکن بہو کے ساتھ اس طرح کی مناسبت نہ ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کا معاملہ تو پھر الگ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد جس طرح موجودہ زمانے میں ریاست نے بہت سے ادارے پیدا کر دیئے یہ قدیم زمانے میں نہیں تھے یا سینئر سیٹیزن بینیفٹس کی جس طرح بات ہوتی ہے یہ سب کیا ہے یہ در حقیقت ریاست کا کردار ہے یہ ریاست کیا چیز ہے ریاست اس میں معاشرے کا کردار ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حق تو اولاد پر آئید ہوتا تھا یا بھائی بہنوں پر آئید ہوتا تھا ایک حق بیسیت مجھوئی پورے معاشرے پر بھی آئید ہوتا ہے ہر بوڑے آدمی کا ہر معذور آدمی کا وہ شخص جو زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے قابل نہیں رہا اس کا جس طرح حق ہے کہ اس کی اولاد اس کی نگداشت کریں اس کے بھائی بہن اس کو دیکھیں اسی طرح معاشرے کا بھی حق ہے اور ریاست اصل میں معاشرہ ہے معاشرہ اپنا حق کیسی ادا کرے وہ ایسے ادارے بنا کے ادا کر سکتا ہے کہ جس میں صاف سترے ماحول میں بہت محبت کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ بہت اعترام کے ساتھ اس طرح کے بزرگوں کی نگداشت کی جائے سکے اگر کوئی بیماری یا تکلیف ان کو ہے ان کے علاج معالجے کا بندوبست کیا جا سکے ایک اچھا معاشرہ اور ایک فلاحی معاشرہ لازمی طور پر اس کے ادارے بناتا ہے نہ ان اداروں کو بنانے میں کوئی تردود کرنا چاہیے اور نہ میرے نزدیک ان میں جانے میں کوئی تردود کرنا چاہیے لیکن غامدی صاحب سوسائٹی کی سوچ کس طرح بدلیں آج اگر کوئی باپ یا کوئی ماں جن وجوہات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہو سکتے کوئی بھی وجہ نہ ہو لیکن وہ آزادی محسوس نہ کرتا ہو جو جب وہ کماتا تھا اس دور میں وہ محسوس کرتا تھا تو کیا بہتر نہیں ہے ایسے سارے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کیونکہ اپنی ایک کمیونٹی بنا لیں اپنے ایج گروپ کے مطابق چیزیں شیئر کریں اپنے ایج گروپ کے مطابق ایکٹیوٹیز کر لیں لیکن معاشرہ جینے نہیں دیتا لوگوں کو اس کی آگاہی کس طرح دی جائے آپ دیکھئے آہستہ اس طرح چیزیں تبدیل ہوں گی معاشرہ آسانی سے کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا صحیح ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے عوامل موجود ہیں جو تبدیلی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے یہ دیکھا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے بہت سی چیزیں تھیں جن کو سوسائیٹی گوارہ کرنے کی تیار نہیں تھی اور آج وہی چیزیں بڑے محبوب ہوئی ہیں تو اس وجہ اس سے جو چیزیں حقیقت ہوتی ہیں حقیقت کے مطابق ہوتی ہیں وہ بتدریج اپنی جگہ بنا لیتی ہیں شعور پیدا کرنے کا کام ہمارا ہے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسئلہ نہ بنا لیں صحیح زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں انسانی رویوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں معاشی معاملات کی تبدیلی سماجی اخلاقیات پر بھی یعنی بنیادی اخلاقیات تو عزلی ہے وہ ہمیشہ رہے گی لیکن سماجی اخلاقیات تبدیل ہوتے رہتے ہیں میرے اور آپ کے معاملات اور روابط اور تعلقات کی بیشمار صورتیں ہیں اپنے ذہن میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی نہیں کرتا اور حالات کا کیا مطلب ہے حالات میں معاشی حالات بھی ہوتے ہیں سماجی حالات بھی ہوتے ہیں عمرانی حالات بھی ہوتے ہیں آپ کے نفسیاتی حالات بھی ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن میں ہم بہتری پیدا کر سکتے ہیں تو کچھ بہتری پیدا کرنی چاہیے گریلو ماحول میں کچھ پیدا کرنی چاہیے معاشرتی ماحول میں اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ ایڈمنیسٹریٹیو لیول پر ہونی چاہیے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم اولاد کے حقوق اور فرائز ڈسکس کر رہے ہیں گامدی صاحب کون سے معاملات ہیں جن میں اگر والدین آپ کو کچھ کرنے کو کہہ رہے ہو تو آپ ان سے ڈس اگری کر سکتے ہیں مذہب کا معاملہ ہے مثال کے طور پر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ جو کچھ آپ مانتے تھے وہ صحیح نہیں تھا اور آپ اپنی رائے قبیل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ دنیا اس حصول پر بنائی کوئی بھی رائے ہو کیونکہ اللہ تعالی نے دیکھی نا کیا بات کہی ہے کہ میں نے اس دنیا کا نظام جبر پر نہیں قائم کیا جس کا جی چاہتا ہے ایمان اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں یہ آزادی دے رکھی چنانچہ مذہبی لحاظ سے بعض وقت آرام تبیلی آ جاتی ہے اچھا پھر ضروری نہیں کہ آپ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جاتے ہیں خود مذہب کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر کیا ہے بہت سے گروہ ہوتے ہیں فرقے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں سوچنے کے انداز میں تبیلی آ جاتی ہے اس میں اگر مثال کے طور پر والدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو یہ ماننا چاہیے تو یہ ان کا حق نہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی بات تعلیم اور تبدیق کے انداز میں کہیں بحث کریں مفتو کریں سمجھانے کی کوشش بھی کریں یہ ان کا حق ہے لیکن مقالمہ ہی کا حق ہے کسی چیز کو وہ بلجبر نہیں آیت کر سکتے دوسری چیز آپ کا شادی بیعہ کا فیصلہ ہے شادی بیعہ کا فیصلہ کیونکہ زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں بسا اوقات والدین کے انداز نظر میں اور بچوں کے انداز نظر میں بہت فرق واقع ہو چکا ہوتا ہے یعنی زمانے کی تبیلی بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور شخصیات کا فرق بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے اس میں بھی والدین کے لیے یہ حد مقرر ہے کہ ان کا کام مشورہ دے گا بچہ بالک ہو گیا چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہم یہ روایت موجود ہے اور اب بھی ہم کسی حد تک اس کا پاس کرتے ہیں کہ ہم لڑکی سے جا کر پوچھتے ہیں اس موقع پر جبکہ وہ تقریب منعقد ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت تو وہ انکاری نہیں کر سکتی وہ انکاری نہیں کر سکتی لیکن بہرحال آپ قانونی اپنی ضرورت کو نہیں کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں جا گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی بات اس کے پاس ہے یعنی اس رشتے کو باندھنا ہے تو آپ لڑکی سے پوچھیں گے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ان دونوں کے پاس ہے تو اس معاملے میں والدین کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے ہمارے ہم والدین بلعموم اس میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور وہ اس طرح کے بعض فیصلے بچوں پر ٹھوس نہیں کرتے ہیں اچھا اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا آمدی صاحب جس میں والدین اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ بچہ کرنا چاہتا ہے اور بچہ وہاں نہیں کرنا چاہتا ہے جہاں والدین کر رہے ہیں بیچ کا راستہ کیسے نکالیں اگر یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کریں اور والدین بھی ناراض ہو رہے ہیں تو کیا کریں والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ان کو جاننا چاہیے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ بزرگ ہے وہ سمجھدار ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی رائے بیان کریں جو ان کی ترجیح ہے وہ بیان کریں بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں اولاد کا فرض ہے کہ ان کی بات کو پوری طرح سنیں اگر وہ کوئی معقول بات کہہ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اس سب کچھ کے بعد والدین کو یہ جان لینا چاہیے کہ آخری فیصلہ اولاد کو کرنا اور جب آخری فیصلہ ان کو کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ایک جگہ پر جا کر ہمیں سرنڈر کر دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم والدین کی جگہ بیٹھے ہیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا ہم نے اپنی خیرخائی کا حق ادا کر دیا اس کے بعد ایک وقت آ جائے گا کہ جس وقت آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یہ گئیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب تم جو ٹھیک سمجھتے ہو فیصلہ کر لو اس کے پھر نتائج و واقع بھی تمہارا ہی اوپر ہے تو دوسری اہم ترین چیز وہ یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اختیار کی ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ اپنی معاشر کا انتخاب کرتے ہیں آپ اپنے لیے کسی کریئر کا انتخاب کرتے ہیں آپ نے کیا پروفیشن اپنانا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں مشورے کی حد تکی رہنا چاہیے صحیح کیونکہ اس کا تعلق بھی انسان کی پوری زندگی سے ہے صحیح اور پوری زندگی کے معاملات کی ذمہ داری کسی دوسرے کو نہیں لینا چاہیے صحیح والدین نے پرورش کی تعلیم دی تربیت دی کسی قابل کیا اس کے بعد اب آپ خیرخائی کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو غلط محسوس کرتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے اور بتائیے اور بتائیے پورے زور کے ساتھ بتائیے اور بچوں کو بھی والدین کے پورے احترام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے لیکن والدین کو جان لینا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی بلوک کے بعد اس طرح کے بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ بہرحال اولاد کو خودی کرنا ہے اور ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم اس میں ٹھیک اس مقام پر آ جائیں یا خوشگوار مقالمہ ہوتا ہے پھر اختلاف ہو جاتا ہے شاہستگی سے اختلاف کر کے آپ دوسرے کو آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا ناظرین حقوق علیباد غامدی کے ساتھ کے مختلف پروگرامز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ